بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم سنگ راشی یعنی برج اصد ڈیو زاریکل سائنس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات مفتی محمد عمران حیدر رزوی آتی خدمت میں حاضر ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ جون دو دار چوبیس علم فلقیات اور روحانیات کی روشنی میں آپ کے لیے کیا پیغام لیے ہوئے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس مہینے کا ناقص پہلو تھوڑا کم ہے مگر مصبت پہلو بہت زیادہ ہے ناقص پہلو یہ ہے کہ نو جون تک آپ کی محبت تعلقات کی دنیا متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب مری دسویں گھر سے گزرے گا اور ساتویں گھر میں واقع پلوٹو کے ساتھ سکوائر بنائے گا تو اس سے آپ کے تعلقات پہ براہ اثر پڑے گا شرافتداری پارٹنرشپ متاثر ہو سکتی ہے آپ اگر کسی گروپ کو جوائن کرتے ہیں اپنے دوست احباب ساتھیوں اور کام کرنے والوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو یہاں آپ کو بہت سی خرابیاں نظر آ سکتی ہیں اسی طرح شادی، بیعہ، ازواجی زندگی یہ سب آپ کے متاثر ہو رہے ہیں دس جون تک اس میں کشیدہ پہلو پیدا ہو رہے ہیں تو چیزیں گرم ہونا شروع ہو رہی ہیں دس جون تک آپ نے تھنڈے رہنا ہے، کول رہنا ہے آپ کا جو سیمبل ہے وہ لیو جو شیر بنا ہوا ہے اس کی جو دم ہے وہ آپ نے دیکھی ہے ایسے تیڑی ہے، وہ کھڑی کی ہوئی ہے یہ شیر کا، دم کا جو نشان ہے یہ بتاتا ہے کہ میں اپنی اکڑ اور اپنی زد، اپنی انا، اپنی خودداری اور اپنے جاہو جلال اور اپنے دب دبا میں بے مثال ہوں، ہمسہ ہو تو سامنے آئے یہ آپ کا نشان ہے شیر اور اس کی صرف دم یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھائی، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے دور رہنا اور ہم جس چیز پر ڈٹ گئے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے ہٹا نہیں سکتی تو آپ نے نا، تھوڑی سی دوم جو ٹیڑی ہے اور کھڑی کی ہوئی ہے اس کو آپ نے تھوڑا ہاں سا نیچے کر لینا ہے تھوڑا ہاں سا موتاعت رہنا ہے یہ چیز آپ تھوڑا سا سمجھیں تو اس سے انشاءاللہ آپ پلوٹو اور مارس کے سکوائر کی جو منفی طاقت نیگٹیو انرجی ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے باقی غصہ نہ کرنا بھی یہ غیرتی ہوتی ہے غصہ کریں چائز حد تک کریں اور اپنے حق تیلیے آواز اٹھائیں لیکن تھوڑا سا موتاعت رہیں صرف دس جون تک یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی پیشہ ورانہ زندگی میں یہ تناؤ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں دس جون کے بعد آپ کی شادی آپ کے تعلقات اور محبت کے معاملات وہ متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ معاملات جون کے توں ویسے ہی اپنی لائن پہ اپنی گگر پہ آ جائیں گے اور جو سنگل لیوز ہیں ان کے لیے دس جون کے بعد شادی بیعہ کے امکانات بن رہے ہیں سماجی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے تعلقات فروغ پائیں گے اور دلکش تعلقات استوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جہاں آپ رشتوں کے معاملے میں سنجیدہ ہے وہاں آپ کے رشتے بن رہے ہیں اور جن معاملات میں آپ دلچسپی نہیں رکھتے ان سے آپ بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ دس جون تک پیچیدہ حالات ہیں ان کا ذہانت اور حکمت عملی سے سامنا کریں باقی آپ کی ذات میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ حل ہونے والی ہیں آپ کو کسی سکینڈل میں مقتلع نہیں ہونا تو آپ نے ایسی کوئی بھی کبھی حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کی ذات پہ انگلی اٹھائی جا سکے یا آپ کو بدنام کیا جا سکے کیونکہ مخالفین تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم آپ پہ کیچڑ اچھا لیں تو آپ نے مخالفین کو یہ موقع نہیں دینا ہے جہاں تک آپ کے کیریئر کا تعلق ہے روپے پیسے کا تعلق ہے تو نو جون تک مارس ایریز میں ہے یعنی فائر پلانیٹ فائر سائن میں آپ کے ذائچہ کے نائن پھاؤس میں ہے اور نو جون کے بعد یہ آپ کے ذائچہ کے دسمیں گھر میں کیریئر ہاؤس میں آنا جانا شروع کر دے گا سلوٹوں کے ساتھ یہ تربیہ بنا لے گا نو جون کو اس کے بعد یہ آپ کے ذائچہ کے ساتھیں گھر کے معاملات سے آپ کے مختاط طریقے سے نکل جانے کے بعد کا جو وقت ہے یہ آپ کے لئے بڑا اچھا ہے آپ کے ذائچہ کا جو سیاک و سباک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایک طاقت ملے گی آپ کو ایک غیبی مدد ملے گی غیبی قوت ملے گی جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی آپ کے اندر ترقی توسی اور اروج پہ جانے کے لئے ایک زبردست تحریک پیدا ہو جائے گی آپ کی خواہشات اُبریں گی اور آپ جب ظاہر ہے عملی آدمی ہے برجِ اصد کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب برجِ اصد کسی چیز کی کھان لیتا ہے نیت کرتا ہے پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس پہ اپنا جی جان لگا دیتا ہے تو جب آپ محنت کریں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قواقب آپ کے حق میں آپ کے لئے وہ سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ تین جون کا جو میگا آسٹالوجیکل ٹیلیم ہونے جا رہا ہے یعنی قواقب ایک قطار میں صف بندی کرتے ہوئے یوں پریڈ لگا رہے ہیں یہ پلینٹری پریڈ صدیوں بعد دوبارہ دیکھنے میں ملے گی یعنی سن دوہزار دو سو بانوے میں یہ دوبارہ آئے گی ہم اپنی زندگی میں دوبارہ یہ پریڈ نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ قواقب کا ایک توازن ایک ترتیب اگر آپ نے میرا ویڈیو نہیں دیکھا ہے پلینٹری پریڈ پر تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے اسے آپ لازمی ملاحظہ فرمائیں آپ کو مزا آئے گا ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے ایک روحانی عمل بھی بتایا ہے تسبیح ام البنین کا وہ عمل اگر آپ کر لیں یا اگر آپ کو تسبیح ام البنین نہ ملے تو آپ کوئی سی بھی عام سادہ تسبیح لے کے اس پہ تسبیح فاطمہ پڑ سکتے ہیں اور یہ عمل آپ ضرور کریں گے تو یہ زمین بات آگی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ ہے کہ یہ پلینٹری پریڈ یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے یہ آپ کی خواہشات کو اُبھار رہی ہے آپ کو اُقصار رہی ہے کہ اب بیکھے جانے کا ٹائم نہیں ہے اب پچھ کر دکھانے کا وقت ہے تو لیو جب آپ ٹھان لیتے ہیں تو پھر آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے ایک شیر کی طرح دھاڑتے ہیں اور گراتے ہیں ایک شیر پہاڑ کی چوٹی پہ تو آپ کا مستقبل اچھا ہو شاندار ہو اور روشن ہو جون میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے عزت وقار اور آپ کے آراء کی بات آئے گی تو وہاں آپ سمجھ ہوتا نہیں کریں گے آپ کے افسرانے بالا سے جگڑے ہو سکتے ہیں اپنے افسر کے ساتھ اپنے باس کے ساتھ آپ علج سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مذاکرات سے انکار نہ کریں گفت و شونیت سے انکار نہ کریں اور سمجھوتے کا راستہ نکالیں اور صبر و تحمل سے کام دیں بس یہ میں نے آپ کو ساری جو باتیں آپ کو نقصان کی طرف سے جاری تھیں وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرتا میکری کی بات کرتے ہیں اطارت یہ آپ کے کام کاج اور روز مرہ کی مصروفیات کا حاکم ہے اور نیپچون کے ساتھ اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو مالی طور پہ کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں لیکن سولہ جون سے لے کے بائیس جون کے درمیان مالی طور پہ آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے روپیہ پیسہ سو سمجھ کے خرچ کریں کوئی بڑی انویسمنٹ نہ کریں اگر کوئی لیندین کرتے ہیں تو تحریر میں اور گواہوں کے رو برو زبانی کلامی معاہدہ مت کریں کسی کی زبانت نہ لیں کسی پہ اندھا بھروسہ مت کریں اور کسی سے آپ دھوکہ نہ اٹھائیں محتاط رہیں باقی نیپچون کا تعلق چونکہ وہم کے ساتھ ہے تو سولہ جون سے لے کے بائیس جون کے دوران آپ کسی غلط وہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کسی وہم میں مقتلعہ ہو سکتے ہیں کسی غلط خبر کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں تو کوئی بھی بات اگر آپ سنتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کریں حقیقت پسند بنیں اور مصبت سوچ کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسے ہی کسی کی باتوں میں آ کے دام فریب میں آ کے فس نہ جائیں اور کسی سے فوراں متاثر نہ ہو جائیں اور فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں سولہ جون سے بائیس جون تک اور جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات کا تعلق ہے تو آپ جتنے خوش رہتے ہیں جتنے پر امید رہتے ہیں جتنا آپ کا مزاج اچھا ہوتا ہے اتنا ہی آپ تندرست اور طوانہ رہتے ہیں آپ کی صحت کو مدد آپ کے مزاج سے ملتی ہے جتنا آپ کا مزاج اچھا ہوگا موڈ اچھا ہوگا اتنے آپ تندرست اور طوانہ ہوں گے اگر آپ ممکنہ طور پر بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنی تندرستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں درازی عمر چاہتے ہیں تو خوش اور خورم رہیں یہ آپ کے لئے صحت کے حوالہ سے یہ پوری زندگی کا مشورہ ہے جون میں بھی یہی پیغام ہے بیس جون کو کینسر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے سن آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں داخل ہو جائے گا تو یہ بیس جون سے لے کے جولائی کے درمیان تک آپ کو خود شناسی پہ اکسائے گا آپ نئے تجربات کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور پھر اس میں یہ ہے کہ 29 جون سے سیٹرن کا ریاٹرو گریڈ بھی شروع ہو رہا ہے تو یہاں آپ کی صحت پہ تھوڑی سی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے میں آپ کو یہ مشرع دوں گا کہ 29 جون کے بعد اور آئندہ ماہ جولائی میں اپنے روز مرہ کے کام کاج میں تھوڑا اعتدال لے کے آئیں اور صحت مندانہ کام کریں اچھی خوراک اور غزا کا استعمال کریں اور اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں تو آپ کو اپنے معالج کی ہدایات پہ عمل پیراہ ہونا چاہیے یوگا کریں ایکسرسائز کریں اور فٹ رہیں جون میں آپ کے لئے جو سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اس مہینے میں محتاط رہنا چاہیے کوئی بڑا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے آپ پورا نہ کر سکیں کسی سے بہت زیادہ توقع نہ رکھیں اگر آپ اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہی اچھے ہیں اور اگر آپ خود مختار ہیں با اختیار ہیں اور اگر آپ ایک باوقار شخصیت کے مالک ہیں اور اعلیٰ ظرف ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہی آپ کی طرح ہوں گے کم ظرف اور کمینے لوگوں سے دنیا پھری ہوئی ہے تو کسی بھی چنگل میں مت پھسیے گا بس اس بات کا خیال رکھیں یہی آپ کے لئے سب سے بڑا بیس مشورہ ہے پرسنل ریڈنگ میں نے جون میں کلوز کر دی اپنی مصروفیات کے سبب جولائی سے پرسنل ریڈنگ کا آغاز کر رہا ہوں اگر آپ اپنا ٹروپیکل ویسٹرن چارٹ بنوانا چاہتے ہیں اپنے پیدائشی ذائچہ کی غوشنی میں اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر بلکہ بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں وہ آپ رابطہ کر لیجئے گا مفتی محمد عمران حیدر رزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی